اس کے نتیجے میں ہمارا فوری ڈیفولٹ کا حاملہ جو ہے وہ ختم ہو ساند رفیق صاحب کا کس کو نہیں پتا کہ ان کے پاس ہونڈا سزوکی موٹر سائیکل تھا سیدی سیبنٹی دیار غیر میں وزیر طلاف فواد چادری کی سیاسی مخالفین پر کڑی تنقیر کہتے ہیں خاجہ ساند رفیق نے ہونڈا ستر سیسی سے سیاسی سفر کا آغاز کیا مشاہد اللہ خان پی آئی اے میں لوڈر تھے چوٹ ڈاکو کے احتساب کی بات کریں تو اپوزیشن ناراض ہو جاتی ہے فوری دیوالیا ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ الازیزی اور فلیکشپ ریفرنس کا فیصلہ چوبیس دسمبر تک کرنے کا حکم خاجہ صاحب بحث مکمل کر کے اپنی اور قوم کی زندگی آسان کرے اگر آپ وقت پر کام مکمل نہیں کر سکتے تو کیس لیا ہی نہ کریں خاجہ حارس سترہ دسمبر تک دلائل مکمل کریں چار دن میں جج اپنا فیصلہ تحریر کر لیں چیف جسٹس کے ریمانس پاکستان کی رائے کی بندوق نہیں عمران خان کا امریکہ کو پیغام کہتے ہیں کسی کے سامنے جھکیں گے نہ کسی اور کی جنگ لڑیں گے اب وہی کریں گے جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا افغانستان میں جنگ سے امن نہیں لایا جا سکتا ڈو مور کہنے والے اب مذاکرات کے لیے مدد مانگ رہے ہیں وزیراعظم کا امریکی صدر کو خط کا بازابتہ جواب دینے کا فیصلہ ایوان صدر کے دروازے آج سے عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ ملکی تاریخ میں پہلی بار صدارتی مہرہ عوام کے لیے کھولا جائے گا ایوان صدر صبح نو بجے سے شام چار بجے تک بلا ناغا کھلا رہے گا کراچی کے علاقے طیب روڈ کے قریب وارٹر بورڈ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن مکینوں کا عزیز بھٹی پارک روڈ پر احتجاج ادھر وفاقی حکومت نے تجاوزات کے خلاف آپریشن روکنے کے لیے درخواست دائد کر دی تجاوزات کے خلاف آپریشن سے ایک لاکھ افراد متاثر ہو رہے ہیں لوگوں کی آبادکاری کے مناسب حل تک آپریشن روکا جائے وفاقی حکومت کی سپریم کورٹ سے استدعا تجاوزات کے خلاف آپریشن پر کچھ لوگ سیاسی دکان چمکا رہے ہیں مہر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں کسی رہائشی راکے میں گھر توڑیں گے نہ توڑنے دیں گے لوگوں کو بے گھر کیا گیا تو فوری مستعفی ہو جاؤں گا شہر کے نالو پھٹ پاتو اور پاک سے تجاوزات کا خاتمہ کر رہے ہیں خالد مقبول صدیقی بولے میئر کراچی نے سپریم کورٹ کے حکم پر اپنا فرض پورا کیا ایران میں سوگل کیے گئے تمام بچے افغانی نکلے ایرانی حکومت نے پاکستانی حکام کو خط لکھ دیا تمام بچے ایران کے برجن کیمپ میں موجود ایرانی حکام کا کہنا ہے ٹینکر ڈرائیور اپنے خاندان کو غیر قانونی طریقے سے ایران لانا چاہتا تھا تمام بچے اس کے رشتے دار سدھو کے سر کی قیمت ایک کروڑ روپے مقرر بھارتی ہندو انتہا پسند امن کی بات کرنے والے سدھو کے پیچھے پڑ گئے ہندو انتہا پسند تنظیم اتر پردیش کے وزیر آلہ یوگی ادیانات نے بنائی تھی اوپیک کا خام تیل کی پیداوار میں کمی کا اعلان ملتان میں مسیح برادری کرسمس کی تیاری کے لیے پرجوش کہیں بازاروں میں کرسمس ٹری کی خریداری تو کہیں خوبصورت روشنیوں نے گھروں کی زینت بڑھا دی بچے بڑے سب ہی ایک دوسرے کے لیے تہائف خریدنے میں مسکو موسیقی 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 پاکستانی نیاد برطادمی باکسر آمر خان آج بتیسویں سالگیرہ منا رہے ہیں کنگ خان نے کئی میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا آمر خان نے سینتیس فائٹس میں سے تینتیس میں کامیابی سویٹی بیس بار مخالف کو ناخوک کیا موسیقی اور لاہور میں چکا چوند روشنیوں میں برائیڈل فیشن ویک کا آغاز پہلے روز کپڑوں جوت اور زیورات کی نمائش ریمپ پر مورڈلز کے جلوے شرکہ آنکھ چپکانا بھول گئے بچوں نے بھی معصوم ادائیں دکھائیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ اقراب اخار اور دنیا کے سب سے بڑے ٹری سکسی ڈگری ورچول سوڈیو میں ہم آپ کو خوشہ مدید کہتے ہیں میں ہوں یاسر رشید جو بھی صدھو کا سر لائے گا اسے ایک کروڑ دیا جائے گا بھارتی امن کا کردار ادار کرنے والے صدھو کی جان کے دشمن بن گا ہے اور میں ہوں سنا عثمان بولیچن کا آغاز کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ دیارے غیر میں وزیر اطلاعات سوواد چودری کی اپوزیشن پر گھن گرج دیکھنے میں آئی کہتے ہیں جوڑ ڈاکو کے اعتصاب کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن ناراض ہو جاتی ہے جیرمن سینٹ کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے آرڈیننس آنا چاہیے اور تین ماہ کے اندر جو لوگ اپنی آمدن ثابت نہ کر سکے ان کی جائدات ضبط کی جائے ہم نے بڑے پرتشدد گروپس پر ہاتھ ڈالا ہے فاری دیوالیا ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہے پاکستان کے بنیادی اقتصادی مسائل حل کرنے کی طرف بڑھ چکے ہیں دیارے غیر میں بیٹھے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریہ فواہ چہدری کی سیاسی مخالفین پر شدید تنقید لندن میں پریس بریفنگ کے دوران خاجہ سعاد رفیق اور مشاہد اللہ خان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ سعاد رفیق نے ہونڈا ستر سی سی سے سیاسی سفر کا آغاز کیا جبکہ مشاہد اللہ خان پی آئی اے میں لوڈر تھے لندن میں بھی فواہ چہدری چور چور کہنا نہ بھولے کہا چور کا کوئی متبادل لفظ نہیں چور ڈاکو کے احتساب کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن ناراض ہوتی ہے فواہ چہدری نے بڑی خوشخبری بھی سنائی کہا کہ فوری دیوالیاں ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہے پاکستان کے بنیادی اقتصادی مسائل حل کرنے کی طرف بڑھ چکے ہیں پرائم منسل صاحب نے جو ایفرٹ کی اس کے نتیجے میں ہمارا فوری ڈیفولٹ کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تو ہمارا ایک بڑا اکنومک پلان ہے اب ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں فواہ چہدری نے کہا کہ چیئرمن سینٹ کو ان سے موفی مانگنی چاہیے ہم نے سٹیٹ بینک کو اختیار دے دیا احساب دار سٹیٹ بینک کو کنٹرول کر رہے تھے پاکستان میں میڈیا آزاد ہے اور نہ ہی میڈیا پر کسی طرح کی سینسرشپ ہونی چاہیے محفوظ پناہ گاہوں کے ثبوت نہیں دیئے صرف الزام لگائے وزیراعظم کے امریکے اخبار کو دیئے گئے انٹرویو کی تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان امریکہ کے لیے قرائے کی بندوق نہیں بن سکتا امریکہ کی جنگ بہت لڑ چکے اب وہ کریں گے جو ہمارے ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا وزیراعظم امریکہ اخبار کو انٹرویو میں دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان امریکہ کی جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ بنا اور پاکستان کا شمار دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں ہونے لگا گویا کہ ہم نے خود ہی اپنے ملک کو جہنم بنا لیا اور تو اور پاکستان کی میشت کو ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان ہوا پاکستان سرمایہ کار اور سپورٹ ٹیمز کے آنے سے بھی محروم ہو گیا وزیراعظم امران خان نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو حقائق سے آگاہ کرنا ضروری تھا ان سے ٹویٹر جنگ نہیں کی جو کچھ کہا ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہا پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے امریکہ سے دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے بارے میں ہمیشہ پوچھا مگر ہم پر صرف الزام ہی لگایا گیا کبھی ثبوت فراہم نہیں کیا امران خان نے کہا کہ امریکی صدر کے خط کا جواب دیتے ہوئے میں نے انہیں کہا کہ پور امن افغانستان پاکستان کی حق میں ہے افغانستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے پاکستان ہر ممکن کوشش کرے گا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ افغانستان کا تقریباً چالیس فیصد حصہ حکومت کی کنٹرول سے باہر ہے آئی ایم ایف سے کرس کے حوالے سے وزیراعظم نے کہا کہ آئی ایم ایف کی کچھ شرائط عوام کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں